سلام علیکم جسو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے گا آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعات سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت ایم آئی کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے کہا یہ گیا ہے کہ جو سڑک یوجر سے یعنی خاص طور سے اگر آپ ڈرائیور ہیں تو کافی زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت تو کوئیت کے اندر موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے کچھ علاقوں میں کافی زیادہ تیر جھوائی چل رہی ہے کچھ علاقوں میں پانی ورسنے کی بھی امید ہے تمام لوگوں سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ سڑک کا استعمال کرتے ہیں تو کافی زیادہ سعودانی بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ایک لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت ایم آف ہیلتی کے طرف سے ایک اپ ڈیٹ جاری کر کے کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے کال ہو گیا رہا آتی ہے اس طرح کے آپ سامنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس طرح کیا میسج جو اگر آپ کے پاس آتا ہے اس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈی ایم کارڈ جو ہے وہ بلوک ہو چکا ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کروالیں اپنی جانکاری جو ہے اپنی پرسنل انفرمیشن جو ہے آپ ہمیں دے دیں حالانکہ یہ پورانا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے طرف سے یہ میسج جو ہے وہ کیا جاتے ہیں جو فراد لوگ ہیں وہ میسج کر کے لوگوں کو بے کوب بنا رہے ہیں تو اس طرح کے کال اور اس طرح کے اسمس وغیرہ کے جانسے میں آپ بلکل بھی نہ آیا کسی بندے کو اپنی پرسنل جانکاری جو ہے وہ نہ دیں اس کے ساتھ اس طرح اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے احمدی علاقے میں کوئت نسٹی آف انٹریجر کی ٹیم نے ایک ایسی آئی عورت کو جو ہے وہ گرابتار کیا ہے جو کی سراب کا کارکھنا چلا رہی تھی اور یہاں سے تقریباً دو سو سراب کی بوتلیں بھی جبت کی گئی ہیں جو عورت تھی اس کو گرابتار کر لیا گیا ہے اور پتہ یہ گیا ہے کہ اس کے خلاف جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ اس طرح اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں جو لوگ الیگل طریقے سے رہتے ہیں ان کے خلاف لگاتار ابھیان جاری ہے اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ کس اور لوگوں کو گرابتار کیا گیا ہے اور ان تمام لوگوں کو گرابتار کرنے کے بعد جو عدھکاری ہیں ان کو سوب دیا گیا ہے جہاں پر ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی یاد رہے کہ جو لوگ بھی کوئت کے اندر الیگل طریقے سے موجود ہیں یا الیگل طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف لگاتار کانونی کاروائی کی جائے رہی ہے اس کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے سویک بندرگاہ پر کسٹم ڈیوٹی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کار کی تلاصی لی گئی اور کار سے تقریباً آٹھ سو کارٹون یعنی آٹھ سو بوکس جو ہیں وہ سگریٹ کے برامت ہوئے ہیں ایسا کہ آپ سامنے سکین پر جو ویڈیو کلیپ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاڑی کے الگ الگ حصوں میں جو سگریٹ ہے وہ چھپائی گئی تھی حالکہ جب پولیس والوں کو سکھ ہوا تو پولیس والوں نے گاڑی کی توڑ فوڑ کی اور الگ الگ حصوں سے جو سگریٹ ہے وہ نکال کر باہر رکھا تو پتہ چلا کہ کافی بڑی تعداد میں سگریٹ کی سمنگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے ساتھ جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ کا عید الفطر کے دوران تقریباً تین لاکھ باون ہجار مسافر جو ہے وہ استعمال کرنے والے ہیں یعنی کوئی سے لوگ عید الفطر کے دوران جائیں گے بھی اور لوگ کوئیت عید منانے کیلئے آئیں گے بھی تو یہ ستو آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو اپنوں کے ساتھ سیر کی بسندہ یہ ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کرتے ہیں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تیترین اپ ڈیٹ تیترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ